میں لے کے آ چکا ہوں آپ کی اپنی فیوریٹ گیم مائنکرافٹ لیکن آج کی اس ویڈیو میں مائنکرافٹ بٹ ایکس پیز ایکول ٹو ٹو ٹمپریچر یہ ٹمپریچر انوارمنٹ کا ٹمپریچر نہیں ہونے والا یہ میری باڈی کا ٹمپریچر ہونے والا ہے بھائی اتنا بھی ٹمپریچر نہیں کرنا کہ یہ نہ ہو بھائی ڈاکٹر بولے کہ یہ انجیکشن آپ کے بازو پر نہیں لگنا سمجھ رہے ہو باقی سمجھ جاؤ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ میری باڈی کا ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اور ایسے جیسے میں ایک آئس کیوب کے اندر فریز ہو چکا ہوں اور یہ فریز ختم ہو جائے گا جیسے جیسے میں اپنی ایکس پی کو بڑھاؤں گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے یہاں سلونس فائف کا ایفیکٹ ملا ہوگا جس سے میں بہت مشکل سے چل پا رہا ہوں اگر میں یہاں ایکس پی کو گین کرتا ہوں اپنی ایکس پی کا لیول بڑھاتا ہوں تو یہ سلونس فائف کا ایفیکٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بھائی چلوں گا کیسے یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے لیکن ہاں میں یہاں جمپ کر سکتا ہوں جمپ کر کے کچھ چلا سکتا ہوں اپنا کام لیکن خیر مجھے سب سے پہلے تو بھائی کچھ ٹولز وغیرہ بنانے پڑیں گے اور اگر میری ایکس پی کا لیول بھڑ جائے ففٹین ہو جائے یا فورٹین ففٹین ہو جائے تو بھائی ایسے لگے گا جیسے میری بوڈی ایک لاوہ پول کے اندر ہے ایسے جلے گی بھائی یہاں میں نے کچھ بیسک ٹولز وغیرہ بنا لی ہیں لیکن سب سے پہلے تو کھانا چاہیے ہمیں کچھ کھانا وغیرہ کولیکٹ کر لیتے ہیں اور بھائی یہاں کافی زیادہ کھانا ہے مل جانا مجھے ادھر آ بھائی ادھر آ دوں بھائی یہاں مجھے شیپس چاہیے اگر رات اوہ وہ سامنے دکھ رہی ہیں بھائی اگر رات ہو جاتے بھائی یہاں سارے موبز آتے سکیلٹن کریپر زومبیز آ جانا بھائی کیا کروں بھاگا نہیں جا رہا اتنا زیادہ ایفیکٹ ملا ہو اوہ لیول وان ہو چکے ہمارا بھائی ایکس پی کا لیول وان ہو چکے ہمارا بھائی اس ایفیکٹ کی وجہ سے مجھے کچھ نظر بھی نہیں آرہا لیول ٹو ہو چکے ہمارا ایکس پی کا تو جس نے ابھی تک لائک نہیں کیا لائک کر دو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دو تو میں سب سے پہلے تو سٹون ایج میں جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں ایک فرنس وغیرہ بنا کے اس فوڈ کو کک کر پا ہوں اور مجھے کچھ کول وغیرہ بھی چاہیے اس سے مجھے تھوڑی سی ایکس پی مل جائے گی اور ہمارا فائدہ بھی ہو جائے گا میں کچھ وڈ وغیرہ کو کلیکٹ کر لیتا ہوں بھائی اگر یہ جمپ والی آپشن نہ نہ ہوتی تو میں تو اس گیم سے بلکل تنگ آ جاتا کیونکہ جمپ کے بغیر تو میں چلی نہیں پا رہا یہ دیکھو کیسی سپیڈ ہے بھائی ایک کچھو ابھی اس سے زیادہ دھوڑ پائے گا بھائی میں تو چلی نہیں پا رہا بھائی دیکھو ہمارا یہاں لیول فور ہو چکا ہے ایکس پی کا میں جلدی سے اپنا ایکس پی لیول بڑھانا چاہتا ہوں ختم ہو چکا ہے ہمارا میری سپیڈ کچھ کچھ بھائی انیس بیس میں فرق آ چکا ہوگا اور یہاں میرے پاس کول بھی ہے اور مجھے کچھ ایکس بھی ملی ہے میں یہاں سب سے پہلے تو را سالمن لگا دیتا ہوں یہاں اور یہاں ہمارا تقریباً ہونے ابھی آخری لے دو نا کیا ہو گیا ہے میرا لیول سکس ابھی لیول سکس ہو چکا ہے ہمارا تیرا لیول سکس ہو گیا ہے بیس ہزار سال کے بعد تو لیول سکس کاری چکا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں لیول سیون بھی ہو جائے گا ہمارا ابھی سلونس ایفیکٹ ابھی بھی فور ہی ہے تھری ہو جائے نا بھائی جلدی کر دیں کتنا ایکس بھی کا لیول بڑھاؤں میں میں بس چلنے کے قابل ہو جائے اس کے بعد میں کسی ویلیج وغیرہ کو تلاش کرتا ہوں اور یہاں میرا لیول سیون ہونے والا ہے بس یہاں سے مل جائے اور لیول سیون ہو گیا ہمارا لیول سیون ہو گیا یہاں مجھے ملا بھائی سلونس 3 کا ایفیکٹ آ چکا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں لیول 8 ہو جائے گا ہمارا یہاں لیول 8 ہونے والا ہے ہی ہی رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا لیول 8 کر لو بس لیول 8 کر دینا لیول 8 کروا دینا شاید میب بھی سلونس کا ایفیکٹ ختم ہو جائے لیول 8 ہو چکا ہے ہمارا سلونس ابھی بھی 3 ہے بھائی کسمت ہی خراب ہے یہاں ہمارا لیول 9 ہو چکا ہے کونگریچلیشنز کیلیبر تیرا لیول 9 ہو گیا اور یہاں بھائی بھائی سلونس 3 ہے کیا کر رہا ہوں میں یہ کس لیول پر جا کے ختم ہوگی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ سلونس کا ایفیکٹ کس لیول پر جا کے ختم ہوتا ہے اور یہاں مجھے کافی زیادہ کول نظر آ رہا ہے میں بہت ایزی ویس ہے بھائی میں ابھی چل نہیں پا رہا ابھی بہت مشکل ہو رہی ہے چلنے میں اور رات ہو رہی ہے صبح کی شروعات کرتے ہیں اور اپنے ایکس پی کے لیول کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اب سے پہلے اپنے ایکس پی کا لیول بڑھانے ابھی بھائی یہ کیا ہے مجھے میگما بلوک دکھ رہا ہے میرے کو جانا پڑے گا میرے کو جانا پڑے گا بھی بھائی میں نے یہی پہ دیکھے تھے کچھ میں نے بلوکس دیکھا تھا میگما بلوک وہ ہے اوہ نہیں ڈرون آگیا اس کی اگر ہاتھ میں ہوا نا بھائی میں بلکل ڈر گیا اگر اس کے ہاتھ میں ٹرائیڈنٹ ہوا تو بھائی میں ایک ہٹ اور ختم دیکھو بھائی اپنا لیول ٹین تو ہونے والا ہے لیکن خیر چلتے ہیں جا کے کسی ویلیج کو ڈھونڈتے ہیں راستے میں ہی ہو جائے گا ہمارا لیول ٹین بہت سارے موبز ملنے والے ہیں جسے میرا لیول ٹین ہو جائے گا تو وہ چلتے ہیں جا کے ڈھونڈتے ہیں ویلیج کو بھائی اب اس ایک جگہ پہ تو ہمیں گیم کھیلنے سے رہا میں اپنے لیول تو بڑھانا ہے ایکس پی کا جلدی سے لیکن سب سے پہلے میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی میں چل جاؤں دیکھو بھائی میں سٹارٹنگ میں ویلیج کو اسی ویلیج سے نہیں ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ مجھے یہاں سلونس 3 کا افیکٹ ملا ہوئے سٹارٹنگ میں تو سلونس 5 کا تھا ابھی سلونس 3 کے ہے میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا بہت آسانی کے ساتھ ادھر ادھر جا نہیں سکتا میں چاہتا تھا کہ یہ والی سردد ختم ہو جائے ہماری ابھی دیکھنا ہمارا لیول ٹین ہوتا اور بھائی لیول ٹین پہ میرا یہ افیکٹ ختم ہو جائے بس مجھے اوہ لیول ٹین ہو گیا ہمارا بھائی یہ کون سی لینگوی جا رہی ہے نیچے اور میرے بھائی دوڑنے کی سپیڈ ٹھیک ہو گئی بھائی مجھے یہاں جو افیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا لیول ٹین پہ ہمارا افیکٹ ختم ہو گیا اب آئے گا نا مزا یہ ہوئی نا بات بھائی اپنا بھاگنے کی سپیڈہ وہ تو ہو چکی ہے ٹھیک تو بھائی اب میں بہت آسانی کے ساتھ بھاگ بغیرہ سکتا ہوں اور یہاں اوہ بھائی وہاں شیپ مل گئی مجھے اور بھی کھانا مل گیا تو یہاں مجھے ویلیج دھونڈنے ہے بھائی ویلیج مل جائے مجھے کہیں سے دیکھو بھائی ہزار سال چلنے کے بعد مجھے یہاں ایک ویلیج مل تو چکا ہے بھائی لیکن بہت مشکل سے ملا ہے یہاں راست اوہ مجھے گوٹ مل گئی اوہ بھائی مجھے آئرن بھی کافی زیادہ دیکھ رہا ہے بھائی یہاں سب سے پہلے تو میں جا کے یہ سارا آئرن لینے والا ہوں ہمارے پاس 18 آئرن آ چکا ہے جلدی سے چلتے ہیں نیچے جا کے ویلیج کو بھی لوٹتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا ملتا ہمیں اس سے مجھے ویسے ایک وارٹر بکٹ بنا لینی چاہیے تھی تاکہ یہ ڈیمیج نہ ملتا مجھے بھائی ہمارا لیول ٹویلو ہو چکا ہے یہاں اور یہاں ابھی بھی کوئی افیکٹ بھائی ابھی بھی رین کا افیکٹ کیوں چل رہا ہے میرے پاس یہ دیکھ رہا ہے ابھی بھی رین کا افیکٹ چل رہا ہے لیکن میری بھاگنے کی سپیڈ بھی ویسی ہے لیکن کیا میں اسے بھائی میری کوئی سپیشل پاور بھی نہیں ہے میرے پاس یہ ہے کیا دیکھو ویلیج میں تب مجھے کچھ بھی نہیں ملا بھائی اسی ویسے میں ویلیج کو چھوڑ کے باقی اپنے ایکس پی کا لیول بڑھانے کے لیے آ رہا ہوں لیکن یہاں مجھے زومبیز کی آواز آ رہی ہے ہے کہاں وہ انہیں مار کے مجھے ایکس پی مل جائے گی اور یہاں ہمارا لیول فورٹین ہو چکا لیکن لیول فورٹین ہونے سے ہوا کیا بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی لیول فورٹین جیسے جیسے میرا لیول لگتا ہے بھرڈ ہے میری بھاگنے کی سپیڈ سٹارٹنگ میں تھوڑی سی بوسٹ ملتا مجھے اس سے لیکن یہ رین ایفیکٹ سمجھ نہیں مجھے آ رہی اس میں تو تھا ایکس پیز ایکول ڈو ٹمپریچر لیکن یہ ٹمپریچر کیا مجھے تھنڈا گر رہا ہے کیا گرم گر رہا ہے کیا کر کیا رہا ہے دیکھو بھائی میرا لیول ففٹین بلکہ سکسٹین ہونے والا ہے لیکن مجھے اس موڈ میں بتایا گیا تھا کہ اگر جیسے ہی میرا لیول ففٹین ہوگا تو میرے جو باڈی ہے اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور جسے میں پنچ ماروں گا وہ بلکل فائر پنچ ہوگا جسے ہی میں ماروں گا وہ جل جائے گا لیکن ایسا تو بھائی کچھ نہیں ہے یہاں تو وارٹر یہ دیکھ رہا ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بھائی میں اب نام نہیں لینا چاہتا یہ کیا کر کیا رہا ہوں میں اور یہ دیکھ رہے ہو بھائی یہ موڈ تو بلکل بکواس نکلا یہاں سکسٹین میں نے ایکس بی کا لیول کر دیا لیکن مجھے ابھی تک وہ سپیشل ایبیلٹی ملی نہیں ہے میں کسی کو بھی پنچ مار کے وہ کہہ رہے اگر بتایا یہ گیا تھا کہ اگر میں کسی کو پنچ ماروں گا تو وہ جل جائے گا لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے بھائی یہ تو بلکل بکواس نکلا لیکن یہاں میری بھاگنے کی سپیڈ تھوڑی سی پھر بھی ٹھیک ہے میں بھاگ زیادہ اچھے تطریقے سے سکتا ہوں لیکن بھائی جو مجھے بتایا گیا تھا وہ اس موڈ میں ملا نہیں ہے میری بوڈی سے جس طرح ٹمپریچر نکل رہا تھا وہ ویسے پکس کے اندر بھائی ایسا نہیں ہے کام اگر ویسا ہوتا تو بہت زیادہ مزہ آتا وہ میں اتنا زیادہ ٹائم زیادہ کی ہے مجھے لگتا ہے میں نے اس پہ مجھے یہاں کوئی موب دیکھ نہیں رہا میں اسے موب کو ایک جھٹکا دینا چاہتا ہوں موب آجا نا کوئی کوئی موب مجھے نظر آ جائے ارے تمہارے سامنے کیلیبر کھڑا ہے آجاو مار لو آ کے اوپے بھائی ایفیکٹ آ چکا ہے دیکھ رہے ہو میں نے اسے مارا اور وہ جل رہا ہے اور اگر میں اسے مارتا ہوں تو وہ جل رہا ہے بھائی آ چکا ہے ہمارا ایفیکٹ ہمیں ایفیکٹ مل چکا ہے ابھی دیکھنا یہ دیکھنا جالو دونوں جل رہے ہیں بھائی